السلام علیکم ویورز سب سے پہلے تو کانگریچولیشنز افغانستان کی ٹیم کو بہت ہی زبردست وکٹری ہے افغانستان کے لیے اس ورلڈ کپ میں دوسرا اوڈلی ورلڈ کپ کھیل رہے ہیں افغانستان کی ٹیم دوسرا مہا چاہز انہوں نے جیت رہی ہے پہلے جس طرح سے انہوں نے انگلینڈ کو ہرایا اور آج پاکستان کو ہرا دیا بہت ہی زبردست پرفومنس تھی آٹھ وکٹوں سے پاکستان کو ہرایا ہے پاکستان کرکٹ ٹیم کے لیے انتہائی شرمناک بات ہے آج آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی اس کو کھلایا ہوتا تو شاید دی جاتے ہیں جس کو ریپلیس کیا جاتا ہے وہ اس سے بھی بڑی پرفومنس دے رہا ہے یہ حالات ہیں پاکستان کے اسامہ میر اسامہ میر اسامہ میر دیکھ لیں اسامہ میر کی پرفومنس بیٹنگ اس وکٹ پر اسی طریقے کی ہی ہو سکتی ہے چنائی کی وکٹ پر آج ہائیس سکسیسفل رنچے ہوا ہے یہ بات بھی آیا کہ پاکستان کی ٹیم سلو کھیلتی ہے کوئی اگریسیف اپروچ کسی ایک میچ میں نظر نہیں آئی پاکستان کی جس طریقے سے باقی ٹیمیں کھیل رہی ہیں اس طریقے سے پاکستان کی بیٹنگ نظر نہیں آ رہی کوئی انٹینٹ نظر نہیں آتا وہی سلو سٹرائک ریٹ کے ساتھ ہر پلئے کھیلتا ہے بابر نے سیونٹی فور سکور کیا لیکن وہ اگریسیف اپروچ نہیں نظر آئی جس طریقے سے ابراہیم زادران کھیلے جس طریقے سے رحمان اللہ گرباز کھیلے آج پاکستان کو بولنگ اور فیلڈنگ نے ہرایا کسی بھی ٹیم کی جیس میں فیلڈنگ کا بہت بڑا خات ہوتا ہے پاکستان کی فیلڈنگ دیکھ لیں آپ سٹارٹ سے دیکھ لیں اوور تھو کا چوکہ دے دیا اس کے علاوہ شاہین آفریدی رہے ہیں یعنی ہر بندے کو جہاں جہاں موقع ملے اس نے اچھی پرفومنس نہیں دی بولنگ دیکھ لیں آپ پہلے میں سوچ رہا تھا کہ پور کیپٹن سی ہے لیکن ایسا ایسا مجھے ریلائز ہو رہا تھا کہ نہیں کیپٹن بھی کیا کر سکتا ہے جب آپ کے پاس وہ بولر جس کو لائے جا رہا ہے وہ دوسرے سے زیادہ برا حال کر رہا ہے ٹیم کا حسن علی شاہین آفریدی کچھ نہیں آری سروف کو لائے آری سروف نے کوئی اچھی پرفومنس نہیں پہلے ہول میں سترہ سکور کوئی سمجھ نہیں آرہی کہ پیس کے ساتھ میں بولنگ کری جا رہا ہوں صرف پیس 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 لائن لیندھ کا پتہ ہی نہیں ہے جہاں مرزی بول کری جا رہے ہیں تو تب میں سوچ رہا تھا کہ نہیں کیپٹن سی بری ہے کہ بابل کو سمجھ نہیں لگ رہی کہ ایک آور میں سترہ سکور پڑا ہے میں پھر اس کو آور دے رہا ہوں یہاں پر سپینر کو لگائے سپینر اٹیک کرے گا چنائی سے اچھی وکٹ اور چنائی سے زیادہ سپورٹ سپینرز کو کہاں پر مل سکتی ہے یہاں پر پاکستانی سپینرز نے ایک وکٹ نہیں لی یہ لمحہ فکری ہے پاکستان کرکٹ کے لیے سامہ میر کو لگایا ہر آور میں بونڈری کنسیٹ کر رہے ہیں شداب کو دیکھ لیں اسی پچاسی سکور رہ گیا تھا تو اس ٹائم بھی یہ سوچا جا رہا تھا کہ شاید پاکستان ڈیفینڈ کر لے اور آپ لوگوں کے ذہن میں بھی یہ آ رہا ہوگا کہ یہاں پر فاسٹ بولر سے بولنگ کروانی چاہیے گی یعنی حسن علی نے اوور کیا میڈن اوور اس وقت تھوڑا سا پریشر تھوڑا سا لگا یہ نہیں میں کہہ رہا تھا کہ ڈومیننٹ کے آ رہے تھے پاکستان کی ٹیم تھوڑا سا ایسا لگا کہ پاکستان اچھا کھیلنا شروع ہو گیا لیکن آپ دیکھ لیں اس کے بعد پھر افغانستان نے چار سپینرز کھلائے ہیں جس کو ریپلیسمنٹ پر رکھا ہے فضل حق فروکی کی نور احمد وہ تین وقتیں لے گے کتنی بڑی وقت بابا یعظم کی وقت لے انہوں نے تو ہمارے تو جس بندے کو ریپلیسمنٹ پر رکھا جاتا ہے وہ اسی بہنی پرفومنس دیتا ہے سامامیر نے پچھلے میل میں گیڈ رو کر دیا اس وجہ سے اسٹریلیا سے ہر گئے آج بھی دیکھ لیں کوئی بولنگ پرفومنس ہی نہیں شورٹ بول کوئی ترنی نہیں مل رہا پتہ نہیں کہاں پر یہ کھیل رہے ہیں کچھ سمجھ ہی نہیں آرے ان کی ٹیم کو خیر اب پاکستانی کوش یہ سوچ رہے ہوں کہ جی پاکستان کم بیک کرے گا پاکستان کم بیک کرے گا جی آسٹریلیا اپنے سارے میچ ہار جائے یا اٹلیس لو میچ ہار جائے اور پاکستان سارے میچ جیجے تو ایسا تو نہیں ہونے والا یہ ساؤتھ اپنکا کی ٹیم تو نہیں جس کے ساتھ اکثر میس سہب ہو جاتا ہے یا ان کو کوئی بھی ٹیم آ کر اپسٹ کر دیتی ہے یہ اسٹریلیا کی ٹیم ہے وہ ایسا نہیں کریں گے کہ جی ان کو ایک چانس ملا ہے کہ ہو گیا تھا کہ دو میچ پہلے ہار گئے ٹورنمنٹ کے تو اب وہ پھر ہار جائیں گے اب ایسا نہیں ہونے والا اب اسٹریلیا نے ڈومینٹ کرنا ہے تو پاکستان کا اس ورڈ کپ میں کچھ بھی نہیں رہ گیا اس ورڈ کپ سے پاکستان بائر ہو چکا ہے بہت ہی زیادہ گندی پرفومنس یہاں پر یہ تو نہیں ہونا کہ ہم سپینر لگائیں گے تو صحیح دجمل آ جائے گا بولنگ کرنے کے لئے کہ ہم کہیں کہ کیپٹنسی ٹھیک ہے میں یہ نہیں کہا رہا کہ بابر آزم کیپٹنسی بہت اچھی کار رہے ہیں کٹنگ بہت زبردست کار رہے ہیں اس بات سے ایگری کر رہوں لیکن آپ دیکھیں کس بولر کو لائے جائے کوئی آسمان سے تو بولر اترنا نہیں یا کوئی پاکستان سے تو نیا بولر نہیں لائے جانا کہ یہ نہیں چل رہا تو اس سے تروال ہے کوئی امپیکٹ نہیں ڈال سکتا دوسری ٹیم کے اوپر ساما میر کی بولنگ شہداب کی شاہین آفریدی حسن علی تو یہ پاکستان ٹیم کے لئے بہت بڑا لمحہ فکری ہے پاکستان دوزار انیس کا ورلڈ کپ بھی ہارا تھا گروپ سٹیج میں ہم باہر ہو گئے تھے لیکن ایسی پرفومنس نہیں سی جو اس سال دیکھنے کو میرے ہیں اپسٹ نہیں دیکھا تھا ٹھیک ہے وہ تب بھی ہارے تھے لیکن اگلے میچ میں پچھلے میچ کی چیزوں کو لے کر نہیں آتے تھے جو بولر آرہا ہے پہلے اوپر میں چوکا لگیا ہے اس کے بعد اس نے پورے داس آور اپنے کرنے آئے وہ پریشر میں کرنے آئے پہلی بونڈری لگ جائے نہیں ہے پوری ٹیم نے پریشر میں آ جانا ہے پتہ نہیں کن چیزوں میں گھوم ہو جانا ہے کچھ سمجھ نہیں لگری کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہاری سروف کی بولنگ دیکھ لیں شاہین افریدی ایک ہی چیز کو لے کر بیٹھے ہوئے کہ میں یورکر ڈالوں گا فولر لیندھ بول کروں گا جس کی وجہ سے مجھے کامیاب بھی ملے گی یہاں پر تو نہیں وہ چلنے والی چیز آپ ہر بولر کو دیکھ لیں دنیا کے ساؤتھ افریقہ کے لونگی نگیڈی اور کجیسو اور عبادہ جس طرح سے بولنگ کر رہے ہیں آپ دیکھیں گے پیس کا استعمال کام کر رہے ہیں میں لائن اور لیندھ اپنی پروپر رکھی ہوئی ہے لائن اور لیندھ سے نہیں ہٹ رہے ہو اسی لئے کامیاب ہیں جبکہ پاکستان کی بولنگ دیکھیں صرف پیس 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 کسی کو کوئی سمجھ نہیں لگ رہی بیٹسمن آتے ہیں وہ بھی اٹیکنگ کرکٹ کا پتہ ہی نہیں ہے ہر کوئی اپنی جگہ بچانے کے چکر میں ہر کوئی سیلپش کھیل رہے ہیں سورویٹو سے مجھے یہ کہنا پا رہے ہیں ہر بندہ سیلپش کرکٹ کھیل رہے ہیں ہر کوئی اپنی جگہ بچانے بھی ہے کہ ورل گب ہتم ہوگا ہم نے اتنی بڑی پرفومنس دی ہے تو کس کس نے باہر ہونا ہے ہماری جگہ میں چلے جائے ہم تھوڑا سا سکور کر لیں دوسرے سے ڈومینیٹ کر لیں اس چکر میں وہ کھیل رہے ہیں ہر کوئی کسی کو نہیں پتا یہ شورٹ ڈریوری ہے اس کے اوپر میں نے شورٹ مارنی ہے ہمارے کیپٹر نے کہا پریس کانفرنس میں چھوٹی بونڈریز ہیں یہ فرق ہے باقی تو آلماسٹ سیم کنڈیشن ہیں تو آپ اپنی پاکستان جیسی کنڈیشن میں بھی نہیں کھیل سکتے تو آپ کیا کریں گے چھوٹی بونڈریز ہیں تو یہاں پر آپ کو اگریسیو کرکٹ کھیلی پڑے گی یہ پتا نہیں کون سی کرکٹ کھیلے لیں پاکستان کی ٹیم آٹھ وکٹروں سے ہرائے افغانستان کی ٹیم نے یہ تو پتا نہیں کیسے موجزہ ہوا کہ دونوں اپنے ازاوٹ ہو گئے تھے ورنہ تو لگ رہا تھا کہ دس وکٹروں سے ہرائے ہیں آج افغانستان کی ٹیم میں خیر اب تو میں اپنے فینس کو اور دیکھنے والوں کو یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ جی اس ٹیم کو سپورٹ کیا جائے ہمارے پاس ابھی بھی چانس ہے سپورٹ تو خیر کریں گے کیونکہ پاکستان ٹیم کے فینس ہیں تو ہم تو سپورٹ کریں گے لیکن اس ورلکاپ میں تو پاکستان کے چانس ختم ہو چکے ہیں سمجھ نہیں آتی کہ کیا بنے گا پاکستان ٹیم کا خیر اللہ سے دعا یہ کرتے ہیں کہ پاکستان ٹیم کے لیے بہتر ہو پاکستان کرکٹ کے لیے بہتر ہو باکستان ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیے گا